عبداللہ عزو بیری فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں امام مالک بن انس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور پوچھا کہ تم میں مالک بن انس کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے اس شخص نے امام مالک کو سلام کیا گلے اور سینے سے لگایا اور کہا واللہ گزشتہ رات خواب میں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک کو لے کر آؤ آپ کو لیا گیا تو آپ کپ کپا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کنیت کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ابو عبداللہ کچھ فکر مت کرو بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا دامن پھیلاؤ تو آپ نے اپنا دامن پھیلا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مشک سے بھر دیا اور فرمایا اسے لے لو اور میری امت میں تقسیم کر دو رابی کہتے ہیں کہ خواب سن کر امام مالک رونے لگے اور فرمایا خواب خوش تو کر سکتا ہے مگر دھوکہ میں نہیں ڈال سکتا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر علم دین کی وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی امام مالک فرماتے تھے کہ جو شخص سچ بولتا رہے گا اور جھوٹ سے مکمل پرہیز کرے گا اس کی عقل درست رہے گی اور بڑھاپے میں اس کی عقل خراب نہ ہوگی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے امیر المومنین مہدی نے کہا کہ اے ابو عبداللہ کیا آپ کے پاس گھر ہے میں نے ارز کیا اے امیر المومنین نہیں لیکن ربیعہ بن ابی عبد الرحمان سے مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آدمی کا اصل گھر اس کا نصب ہے یعنی عزت گھر سے نہیں بلکہ حسب و نصب سے ہے فرمایا خواہشات نفسی کی پیروی کرنے والے یعنی بدہ تی گمراہ بد کردار لوگ برے لوگ ہیں خود انہیں اسلام نہ کیا جائے اور ان سے دور رہنا بہتر ہے امام مالک کی علمی مجلس بہت باوقار تھی امام ایک تخت پر بیٹھتے تاکہ سب انہیں بہ آسانی دیکھ سکیں اور دائیں بائیں کلینوں اور تکیوں پر مجمع ہوتا عام طور پر امام کی جمع کردہ احادیث ان کے شاگر حبیب پڑھ کر سناتے اگر ان سے کسی لفظ میں غلطی ہو جاتی تو امام انہیں لکمہ دے کر عبارت درست فرما دیتے اس وقت میں مجمع خاموش رہتا کوئی شخص پڑھنے والے کے نہ تو قریب آتا نہ اس کی کتاب کو جھانکنے کی حیمت کرتا نہ سوال کی اجازت ہوتی حیبت اور جلال کا عالم تاری رہتا امام کے حبشی غلام بھی مجلس میں موجود ہوتے جو نامناسب آدمی کو مجلس سے بہر کر دیتے اسماعیل بن موسیٰ الفزاری فرماتے ہیں کہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا ان سے حدیثوں کی درخواست کی انہوں نے بارہ حدیثیں مجھے سنائیں پھر رک گئے میں نے مزید کی فرمایش کی شاید وقت یا انداز نامناسب ہوگا تو امام مالک نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا انہوں نے مجھے ان کی مجلس سے بہر کر دیا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس مجھے جانا ہوا میں نے دیکھا کہ لوگ دو دو تین تین مرتبہ ان کے ہاتھ کو بوسا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آفیت نصیب فرمائی اور میں نے ان کے ہاتھ کو ایک مرتبہ بھی بوسا نہیں دیا خلیفہ مہدی مدینہ منورہ آئے تو امام مالک کو دو ہزار دینار بھیجے اس کے بعد ان کے وزیر ربی امام کی خدمت میں آئے اور ارض کیا کہ امیر المومنین کی خیش ہے کہ آپ ان کے ساتھ دار السلام یعنی بغداد چلیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مدینہ ان کے لئے بہتر ہے اگر وہ یہ بات سمجھیں اور فرمایا کہ جو مال مہدی نے بھیجا ہے وہ اسی طرح رکھا ہوا ہے 147 ہجری میں امام مالک کو طلاق کے ایک فتوہ کی وجہ سے کوڑے بھی لگائے گئے مدینہ کے گورنر جعفر بن سلیمان نے خوش آمدیوں اور امام کے حاستوں کی باتوں سے متاثر ہو کر امام کو کوڑے لگائے شدد کی وجہ سے امام کا ایک ہاتھ بھی متاثر ہو گیا تھا اسی لئے بعد میں امام جب اپنی مجلس سے اٹھتے تو اپنے ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ سنبھالتے یحیاء بن سعید القطان فرماتے ہیں کہ میں 144 ہجری میں مدینہ حاضر ہوا امام مالک کے سر اور داڑی کے سب بال سیاہ تھے یعنی وہ ناجوان تھے لوگ ان کے اردگرد چک بیٹھے ہوئے تھے ان کی حیبت کی وجہ سے کوئی ان کے سامنے بولتا نہ سے نبی میں ان کے علاوہ کوئی اور شخص فتوہ نہ دیتا تھا میں ان کی خدمت میں بیٹھا رہا ان سے حدیثیں سنی پھر درخواست کی تو انہوں نے مزید حدیثیں سنائیں پھر امام کے شگردوں نے مجھے اشارہ کیا تو میں چپ ہو گیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موتا لکھی تو دوسرے لوگوں نے بھی امام کی حرس میں موتاعت لکھنی شروع کر دی امام مالک کو لوگوں نے آ کر بتایا کہ آپ نے موتا لکھی ہے دوسرے لوگ بھی اسی نام سے کتابیں لکھ رہے ہیں فرمایا ان کی تحریرات لاکر مجھے دکھاؤ وہ تحریرات لائی گئیں امام نے ایک نظر انہیں دیکھا پھر فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان میں صرف وہی کتاب سر بلند ہوگی جو ماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے لکھی گئی ہے چنانچہ من جانب اللہ ایسا ہی ہوا تاری موتعات کا نام اور نشان مٹ گیا اور موتا امام مالک آج بھی باگ امام مالک سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا یا وہ کوئی کام شروع کرتے یا گھر تشریف لے جاتے تو ما شاء اللہ کہا کرتے تھے کیونکہ قرآن مجید میں ہے تم جس وقت اپنے باگ میں پہنچے تو تم نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا خلیفہ مہدی مدینہ آئے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرف ایک خچر بھیجا کہ وہ سوار ہو کر ان کے پاس آئیں لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خچر واپس کر دیا اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں مدینہ میں واری پر سوار ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اتھر موجود ہے چنانچہ پیدل تشریف لے گئے مگر بیمار تھے اس لئے مدینہ منورہ کے تین بڑے علماء مغیرہ بن عبد الرحمن حسن بن ابی زید اور علی بن ابی علی ساتھ تھے اور امام مالک کو سہارہ دے رہے تھے مہدی نے دیکھا بہا سبحان اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے خچر واپس کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو ان کے لئے مسخر کر دیا اللہ کی قسم اگر میں ان علماء کو اس کام کے لئے کہوں تو یہ کبھی قبول نہ کریں مغیرہ نے فرمایا اے امیر المومنین ہم اہل مدینہ پر فخر کرتے ہیں کہ امام نے ہمیں اس خدمت کا موقع دیا خلیفہ وقت حارون و رشید مدینہ منورہ آیا تو امام مالک کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ سے حدیثیں سننا چاہتے ہیں امام نے جواب میں پیغام بھیجا کہ آپ علم کی عزت کو کم نہ کریں ورنہ آپ کی عزت کم ہو جائے گی انہوں نے پھر پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں امام نے جواب میں کہلایا کہ علم کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے علم خود نہیں جاتا حارون نے اس پر یہ درخواست کی کہ ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے لیکن جب ہم آئیں تو آپ عام لوگوں کو اپنے پاس آنے سے روک دیں امام نے فرمایا اگر علم عام لوگوں سے روک دیا جائے تو نہ عوام کو فیدہ ہوگا نہ خواز کو حارون نے کہلوایا چلیے یہ شرط بھی تسلیم ہے لیکن جب ہم آئیں تو آپ خود ہمیں ہیں لیکن جب ہم آئیں تو آپ خود ہمیں حدیثیں سنائیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اتنی مدد سے خود احادیث نہیں سنائیں ہاں میری مجلس میں میرا نمائندہ حدیثیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہی کی روایت کی جاتی ہے بہرحال حارون و رشید امام مالک کی مجلس میں حاضر ہوئے اور امام کے شاگرد خاص مان بن عیسیٰ نے اس روز احادیث کی قرات کی جب حارون اس مجلس میں پہنچے تو جس چوکی یعنی تخت پر امام مالک بیٹھے ہوئے تھے وہاں جا کر بیٹھ گئے کہ احادیث کے سما میں شریک ہو سکیں امام مالک نے ان سے کہا اے امیر المومنین میں نے جتنے علماء کو پایا ہے وہ سب اللہ کے لئے تواز و اختیار کرنے کو پسند کرتے تھے حارون اشارہ سمجھ گئے اور چبودرہ سے اتر کر سامنے شاگردوں کی ذرہ جا بیٹھے اور حدیثوں کا سما کیا عبد الرحمان بن عبدالعزیز العمری کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بعض اوقات کوئی دینی سوال سامنے آتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے اور کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے انہوں نے عرض کیا اے امام یہ کس وجہ سے ہے جبکہ لوگ تو آپ کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں فرمایا جس کا یہ حال ہو اس کی یہی حالت ہونی چاہیے ایک شخص نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا الرحمان علیہ العرش استواء میں استواء سے کیا مراد ہے فرمایا اس طفع کا مفہوم سب کو معلوم ہے اس کی کیفیت ہمارے عقل سے معورہ ہے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا بیدت ہے ہاں اس آیت پر ایمان لانا واجب ہے اور میرا خیال ہے کہ تم کو مراہ ہو پھر حکم دیا کہ اسے مجلس سے نکال دیا جائے قاضی جبریل بن عبدالحمید آئے بیٹھ کر سوال کرنے کی وجہ انہوں نے کھڑے کھڑے سوال کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے انہیں مجلس سے نکال دیا عرض کیا گیا کہ یہ قاضی ہیں تو فرمایا قاضی صاحب عدب کے زیادہ مستحق ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ابو حازم کی مجلس میں حاضر ہوا مگر وہاں بیٹھنی کی جگہ نہیں تھی اس لیے میں آگے نکل گیا کیونکہ کھڑے کھڑے حدیثیں سننا مجھے ناپسند ہوا